اسلام علیکم اور فیس بک لائف پہ فیض گھر کے پیج سے آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید ہماری ایک چھوٹی سی کاوش جہاں پہ ہم اچھے اچھے لوگ آپ تک لے کے آئیں کیونکہ اچھے لوگ جو ہیں اس ملک میں وہ ذرا چھپے رہتے ہیں اور دوسری کاوش یہ کہ ہماری جو زبان ہے اردو زبان کی کچھ چیزیں شائری کے حوالے سے عدب کے حوالے سے نصر کے حوالے سے وہ بھی سامنے آئیں ہماری بہت خوشبختی ہماری بہت خوشقسمتی کے شانوال زیدی صاحب نے آج حامی بھری ہے ہمارے محسن بھی ہیں ہمارے دوست کہنے کی بھی ہم جرت کرتے ہیں کبھی کبھی ان کو اور بہت مختصر سا تارف ان کا حالانکہ کسی اچھے انسان کا تارف مختصر ہرگز نہیں ہونا چاہیے لیکن مختصر یہ کہ آرٹ کے شعبے سے کوئی چالیس پچاس پرس سے منسلک ہیں اور ایک اچھے اور سچے آرٹسٹ جو ہے اس کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کبھی کبھی صرف ایک سنف پہ نہیں رہتا وہ دو تین چار پانچ چیزوں کو تلاش کرتا رہتا ہے تو جتنے اچھے یہ اداکار ہیں اتنے اچھے یہ مصور بھی ہیں اتنے اچھے شائر بھی ہیں انسان اس سے بھی اچھے ہیں تو ہماری بہت خوشقسمتی ہے کہ شانوال زیدی صاحب آج موجود ہیں زیدی صاحب السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے حامی بھری آج اس نشست میں اپنا وقت دینے کی اور اپنی جو مضبون پڑھنا ہے اس کا بہت شکریہ آپ کا علیکم سلام یہ بتائیں کہ کرشن چندر کا انتخاب کیوں کیا کرشن چندر میں نے بہت ہی اینی فیورٹ رہے ہیں شروع سے ہی ایکچلی کالج کے زمانے میں ہم نے ان کو پڑھا تھا جب ہم نے راجندر سنگھ بیدی کو بھی اور منٹوں کو اور ان سب لوگوں کو جو ترقی پسند تحریک سے جن کا تعلق تھا جب ان کو پڑھنا شروع کیا تو ایکچلی کرشن چندر میں سمجھتا ہوں کہ نصر میں شائری کرتے ہیں تو ہمیشہ بہت میرے دل کے قریب رہے ہیں کیا خوبصورت بات ہے کہ نصر میں شائری کی جائے جو آپ میں سے ایسے سننے والے ہیں جن کو شاید سبات علمہ ہو کہ ایف سی کالج میں پڑھتے تھے کرشن چندر غالباً سن انیس سو تیس تین تیس پین تیس کی دہائی میں اور انیس سو ستتر میں ان کا انتقال ہوا اور اتنا کچھ لکھا اردو زبان میں انہوں نے نوبلز بھی لکھے کہانیاں لکھیں بہت زبدست تو آج کیا سنا رہے ہیں آپ کون سا افسانہ کون سی کہانی آپ نے چنی کرشن چندر کی یہ ایک کہانی ہے آئینے کے سامنے جو سمجھ لیں کہ ایک قسم کی آٹو بائیوگرفی ہے ویسے تو ان کی لیکن ایک مضمون ہے جس میں ہر انسان اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے یہ نشست اب آپ کے حوالے اب آپ جانے اور کرشن چندر جانے اور ہمارے سننے والے جانے آپ کے وقت کا پیش کی بہت بہت شکریہ تینکیو زیر صاحب اچھا ایک بات اور ایک بات اور میں معافی چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ بات ختم ہو جائے اور وہ یہ ہے کہ اگلی نشست جو ہے وہ ہماری خواہش یہ ہے فیض گھر کے جو ہم لوگ ہیں کہ وہ آپ کی اپنی جو شائری ہے اس کی اوپر نشست کی جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ آن لائن یا آن ائر اس بات کا اطراف کریں کہ آپ ہمارے ساتھ یہ کام جو ہے یہ پورا کریں گے یہ تو بڑی اچھی بات ہے میں بہت سہولت رہے گی اس میں بس اگلی نشست جو ہے وہ زیر صاحب سے ان کی اپنی شائری کی اوپر زیر صاحب آپ کے حوالے کرشن چندر اور ہمارے سننے والے اور آپ کے وقت کا بین تہا شکریہ شکریہ مضمون کا عنوان ہے آئینے کے سامنے ہر انسان کو آئینے کے سامنے اپنی صورت اچھی نظر آتی ہے نہ آئے تو وہ آئینہ دیکھے ہی کیوں اس میں آئینے کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا دیکھنے والے کا دراصل ہر انسان آئینہ دیکھتے وقت اپنے اندر سے ایک دوسرا آئینہ نکال کر اسے پہلے آئینے میں چھپا کر رکھ دیتا ہے اور اس میں اپنی صورت دیکھتا ہے پھر یکا ایک دنیا بدل جاتی ہے اور بچہ جوان ہو جاتا ہے قاتل فرشتہ بن جاتا ہے میں اندر کے آئینے کو توڑ دینے کے حق میں نہیں ہوں کیونکہ اسی عمل سے پیاسے کو پانی ملا ہے بھوک ایک روٹی ملی ہے اور جاہل نے تہذیب کا گیت سنا ہے یہ خود فریبی سرسر دھوکہ نہیں ہے یہ خود فریبی سرسر دھوکہ نہیں ہے اپنے آپ کو بدل دینے کی ایک لا شعوری کوشش بھی ہے جب کوئی شخص اپنی تعریف کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ دیکھو دیکھو میں کتنا خوبصورت ہوں بلکہ وہ یہ بھی کہتا ہے ہائے میں کتنا اچھا ہو سکتا تھا اس کے تعریف میں خود اس کی محرومی کا راز اور اس کے مستقبل کی تلاش چھپی ہوئی ہے اور یہ محرومی ہر انسان کے حصے میں آتی ہے چاہے وہ عدیب ہو بڑھائی ہو یا وزیر آزم ہو محرومی سے کوئی خالی نہیں ہے ممکن ہے آپ نے اپنی زندگی میں چند مکمل آسودہ انسان دیکھے ہوں میں نے بھی دیکھے ہیں خوب کھائے پیے پیٹ بھرے امدہ کپڑوں گھروں رشتوں میں گھرے ہوئے خوبصورت صحت والے گول مٹول چہروں والے انسان جن کی زندگی میں کوئی تلاش نہیں جذبات میں کوئی ہی جان نہیں دماغ میں کوئی سوچ نہیں دل میں کوئی آئینہ نہیں انہیں دیکھ کر میرے دل کے آئینے میں کسی انسان کی صورت نہیں بنتی زیادہ سے زیادہ ایک ابلے ہوئے آلو کا خیال آتا ہے لیکن اس وقت میں آلووں کے بات نہیں کرنا چاہتا انسانوں کے بات کرنا چاہتا ہوں جو میری اور آپ کی طرح شب اور روز آئینہ دیکھتے ہیں کچھ کھوچتے ہیں کچھ تلاش کرتے ہیں میں اپنے دل کا آئینہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ اس میں میری صورت دیکھ لیں اور کسی حد تک اپنی بھی میں کیوں پیدا ہوا؟ اس کا جواب میں کیا میرے ماں باپ بھی نہیں دے سکتے کسی ماں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا بیٹا بڑا ہو کر قاتل ہوگا ورنہ وہ اسے پیدا ہی نہ کرتی غالباً مریم کو معلوم نہ تھا کہ اس کا بیٹا عیسی مسیح ہوگا ورنہ وہ اسے سولی سے بچا لیتی مائیں بڑی رحم دل ہوتی ہیں مجھے یقین ہے اگر مائیں اپنے دل کے آئینے میں شروع سے آخر تک اپنے بچے کی زندگی دیکھ سکتی تو آج صفحہ ہستی پر کسی انسان کا وجود نہ ہوتا یا فرشتے ہوتے یا پھر ابلے ہوئے آلو ایک ہی بات ہے اس لیے سنِ ولادت یومِ ولادت اور جائے ولادت اہم نہیں اہم بات یہ ہے کہ جب میں پیدا ہوا اور زندگی کے آئینے میں میں نے اپنی صورت دیکھی تو میں رویا تھا بچپن کی کچھ دھنڈلی دھنڈلی صورتیں یاد ہیں راجہ صاحب کے محل کا ایک حصہ تھا زائد دیواروں کے کنگوروں اور برجیوں سے گھرا ہوا ایک چوکو اور سہن تھا میرے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا جس پر مکھن لگا ہوا تھا دوسرے ہاتھ میں دودھ کی کٹوری تھی دیوار سے ایک کبوہ کائیں کائیں کرتا ہوا آیا اور چونچ مار کر میرے ہاتھ سے روٹی چھین کر لے گیا ایک برجی سے ایک بندر چھلانگ مار کر آیا اور میرے ہاتھ سے دودھ کی کٹوری چھین کر چلتا بنا اور میں ایک بے بس بچے کی طرح خالی ہاتھ پھیلائے فرش پر بیٹھا زور زور سے رونے لگا اس کے آگے کیا ہوا مجھ کچھ یاد نہیں غالباً میری ماں میرا رونا سن کر بھاگی بھاگی آئی ہوگی اس نے مجھے فرش سے اٹھا کر اپنے گلے لگا لیا ہوگا پھر مجھے دودھ روٹی اور مکھن دیا ہوگا مگر مجھے کچھ یاد نہیں صرف اتنا یاد ہے کہ ایک بندر نے میرا دودھ چھینا تھا ایک قبوے نے میری روٹی اور مکھن تین برس کی عمر میں میں اپنے عہد کی انسانی زندگی کے ایک بہت بڑے علمیے سے آشنا ہوا جہاں ہر وقت ہر انسان کی روٹی اور مکھن چھن جانے کا اندیشہ ہوتا ہے گو مجھے اس وقت یہ بات معلوم نہ ہوئی کہ میرا اپنا دودھ روٹی اور مکھن بھی کسی دوسرے بچے کا چھینہ ہوا ہے یہ بات بہت دیر میں سمجھ میں آئی لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ مزدور روٹی کی پورٹلی بانت کر کارخانے کیوں جاتے ہیں بیویاں رات کو دروازے پر کھڑی ہو کر اپنے خامندوں کا انتظار کیوں کرتی ہیں کلرک سہمے سہمے دفتروں کو کیوں جاتے ہیں اور گوہ سر جھکا کر گوہ آسمان سے برستی ہوئی گالیاں کیوں سنتے ہیں اور اب میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ لوگ خود غرص کیوں ہوتے ہیں اپنے دوست کو دھوکہ کیوں دیتے ہیں بینک میں کیوں پیسہ جمع کرتے ہیں ان سب کے ذہن میں کہیں نہ کہیں میری طرح کبوہ منبلاتا رہتا ہے ایک چھوٹی سی لڑکی تھی اس کا نام چندر مکھی تھا وہ اپنے نام ہی کی طرح بیہت حسین تھی اور وہ تبتی دوپہروں میں املی کے پیڑوں تلے میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی خود بعد میں کھاتی تھی املی توڑ کر پہلے میرے ہاتھ میں دیتی تھی اور میں اس قدر خود غرص تھا کہ کبھی یہ نہ سمجھ سکا کہ یہ لڑکی اپنے ہاتھ کی توڑی ہوئی املی کس طرح کسی دوسرے مرد کے حوالے کر سکتی ہے چاہے وہ اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو وہ مجھ سے بہت زیادہ بڑی بھی نہیں تھی پھر بھی جب میں اس کے پیچھے چلتے چلتے تھک جاتا اور رونے لگتا تھا تو وہ چھوٹی سی لڑکی حمد کر کے مجھے اٹھا کر اپنی کمر پر رکھ لیتی تھی اور پھولتی ہوئی سانسوں کے درمیان پسینہ پسینہ ہوتی ہوئی مجھے لے کر چند گست تک چلی جاتی تھی اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کوئی کیوں دوسرے کو اٹھائے اسے پچکارے پیار کرے اس کی حفاظت کرے میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا تھا پھر ایک دن چندر مکھی کے شہرک کے قریب ایک خوفناک ناسور ابرہا اور کئی سال میرے والد مختلف جگہوں پر اس کا علاج کرانے کے لیے گھونتے رہے مجھے اسپتالوں کے کمرے بہت یاد ہیں دواؤں کی بوئیں اور مریضوں کا تڑپنا اور اسپتال کے ملازموں کی بے رحمی اور پیپ اور خون اور پٹیاں اور نیم اندھیرے کمرے میں چندر مکھی کا میری ماں کے سینے سے لگ کر بلکنا اچھا ہوا وہ بہت جلد مر گئی اور بہت جلد میں اپنی زندگی کے انجام سے واقف ہو گیا افسوس اس بات کا نہیں کہ موت بے رحم کیوں ہے افسوس اس بات کا ہے کہ اسپتال بے رحم کیوں ہے وہ اگر ایک ناسور ٹھیک نہیں کر سکتے تو دوسرا تو نہ دیں مرتے وقت چندر مکھی کا چہرہ مجھے کبھی نہیں بھولے گا وہ آٹھ سالہ لڑکی ایک اسی سالہ مومر عورت کی باوقار مطانت کے ساتھ مری تھی ایسے میں شاید چندر مکھی کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ جا رہی ہے اس زندگی میں ایک عجیب بات ہے اور شاید ایک خوبصورت بات بھی ہے کہ اس زندگی میں آنے کا پتہ نہیں چلتا لیکن اکثر جانے کا پتہ چل جاتا ہے کوئی ایک اندر کی انجانی حص ہوتی ہے جو دل پر انگلی رکھ دیتی ہے اور مسافر چونک کر سفر کے لیے بیدار ہو جاتا ہے چندر مکھی کے ساتھ بھی اس صبح یہی ہوا وہ چونک کر اٹھی اس نے اپنی ماں کو جگایا اس نے کہا کہ وہ اس کا مو دھولا دے اس کی فراق بدل دے اس کے بالوں میں ریبن لگا دے شاید وہ ریبن موت کا تمغہ تھا جسے چندر مکھی نے بڑی بہادری سے پہن لیا تھا پھر چندر مکھی نے مجھ سے بہت بہت پیار کیا مجھے ایسی ایسی دعائیں دیں جو ایک بہن ہی اپنے بھائی کو دے سکتی ہے پھر اس نے اپنے باپ کی گود میں اپنا سر رکھ دیا اور میری ماں نے اس کی ٹانگیں اپنی آغوش میں لے لی اور وہ بہادر لڑکی چراغ کی لوگ کی طرح آہستہ آہستہ کم ہوتی ہوئی میری آنکھوں کے سامنے بجھ گئی دوسروں کے لیے تو نہیں ہاں میرے لیے چندر مکھی کی یہ چند دھنڈلی دھنڈلی یادیں اور تصویریں کسی نے کسی طرح سے میرے ذہن اور شعور میں رچ بس کر اسے عورت کی بنیادی تہذیب اور شرافت سے آگاہ کرتی ہیں ماں سے تو گویا بچہ اس کی آنول سے بدھا ہوتا ہے عورت کی لطافت کا پہلا سبق اسے اپنی بہن سے ملتا ہے اور آخری اپنی محبوبہ سے اور یوں ہی اور اسی طرح اس کے دل کے آئینہ خانے میں محبت کا تصور مکمل ہوتا ہے اس بیچ میں اور بہت سے مقام آتے ہیں کیونکہ مرد کی محبت عورت کی محبت کی طرح صرف ایک واحد مکمل اور مجرد تجربہ نہیں ہے ایک مسلسل سفر ہے اپنی محبوبہ تک پہنچنے کے لیے جس میں کبھی کبھی ساری زندگی بیچ جاتی ہے مگر میں اس کا ذکر آگے چل کے کروں گا لیکن اس سے بھی بڑا کام جو چندر مکھی نے کیا وہ یہ تھا کہ اس نے میرے دل سے موت کا ڈر نکال دیا ناگزیر ہونے کے باوجود موت کا تصور ہر زندہ شے کے لیے بڑا بھیانک ہے اور جو جو زندگی اپنے انجام کے قریب ہوتی جاتی ہے اس تصور کی گرفت مضبوط ہوتی جاتی ہے اس انجام کو کوئی روک نہیں سکتا پچاس برس کی عمر میں نہ سہی تو سو برس کی عمر میں یا دیر سو برس کی عمر میں ہمیں اس انجام کو پہنچنا ہے ناسور سے نہ سہی تو کسی دوسرے مرس سے حادثے سے قتل سے شہادت سے یا تبعی موت سے ہمیں ایک نہ ایک دن اس انجام کو پہنچنا ہے یہ ایک قطعی عمر ہے لیکن اس قطعیت سے بھی دل کو قرار نہیں آتا دنیا کا کوئی مذہب اور افکار اور فلسفے کا کوئی سلسلہ موت کے قرب اور خاتمے کے خوف کو انسان کے دل سے پوری طرح نکال دینے سے قاسر ہے اس درست سے بچنے کے لیے شاید ایک بچے کی ذہن کی شاعری اور معصومیت کی ضرورت ہے جو موت کو ایک ریبن کی طرح پہن لے اور مسکراتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائے جس طرح ایک ملزے کی صبح کو چندر مکھی رخصت ہوئی تھی میں ایک کمزور انسان ہوں مگر جی اسی طرح ہم مرنے کو چاہتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ جب زندگی ختم ہو جائے اور موت کا فرشتہ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو میں مسکرا کر اس کا سواگت کروں ایک دوست کی طرح اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دراست کے کسی جزیرے میں لے جا کر ایک ایسی طویل اور خوبصورت کہانی سناؤ جسے سن کر وہ حسین خیالوں میں کھو جائے اور چند ساعتوں کے لیے کسی بچے کی جان لینا بھوچ جائے عدیب جب کہانی لکھتے ہیں تو وہ دراصل موت سے لڑتے ہیں کسی انسان کی زندگی بھی مہابھارت سے خالی نہیں ہے فرق صرف اتنا ہے کہ وہ خود ہی کورو ہے خود ہی پانڈو ہے اور خود ہی کرشن ہے اور خود ہی ارجن ہے وہ خود ہی رتھ میں بیٹھتا ہے اور خود ہی اسے چلا کر کارزار حیات میں لے جاتا ہے اور انگلی اٹھا کر کہتا ہے سن اے ارجن میرے لڑکپن اور جوانی کے دن بڑے خوبصورت رنگوں سے معمور ہیں کشمیر کی جھیلیں اور اپشاریں پہاڑ اور وادیاں دھان کے کھیت اور زافران کی خوشبو گھٹا عورت کی آنکھوں کی طرح برستی ہوئی اور برف کے گالے سفید گلاب کی پتیوں کی طرح بکھرتے ہوئے لوگوں نے تو دھنک کے سات رنگ دیکھے ہوں گے لیکن میں نے اس میں اتنے رنگ دیکھے ہیں جو میری دو زندگیوں کے لیے کافی ہیں لیکن زندگی تو صرف ایک ہے اور عدیب بہت سے لوگوں سے بہت زیادہ حساس ہوتا ہے اس لیے میں کیا کروں ان آنکھوں کا کہ میں نے دھنک کے رنگ ہی نہیں دیکھے ان میں کھڑے ہوئے کسانوں کو بھوکا بھی دیکھا ہے میں نے زافران کی خوشبو ہی نہیں سنگی اس بدبو کو بھی سنگا ہے جو متعفن کپڑوں اور گلے سڑے چیتڑوں سے آتی ہے اور برف کے بیداغ گالوں میں لوگوں کو اب کوئی آنکھ کان ناک دل اور دماغ بند کر کے کیسے لکھ سکتا ہے اندر کے دنیا اندر کے دنیا کے بارے میں میں نے بہت سوچا ہے لیکن آج تک مجھے یہ معلوم نہ ہوا کہ اندر کے دنیا کہاں سے شروع ہوتی ہے اور باہر کے دنیا کہاں پر ختم ہوتی ہے مجھے تو اندر اور باہر کے دنیا ایک سی نظر آتی ہے میرے دل کے اندر جو آئینہ ہے اس کا ایک ایک ٹکڑا میں نے زندگی کی سڑکوں بازاروں گلیوں محلوں اور چوکوں سے چنائے ایک ٹکڑا میں نے عورت کے سنگھار میس سے اٹھایا ہے تو دوسرا کورے کے ڈھیر سے ایک ٹکڑا مجھے جھیل میں غوتہ لگاتے ہوئے تہے آب سے ملا تھا تو دوسرا سہرہ کی ریت چھانتے ہوئے ایک ٹکڑا ترشاہ اور جا کر نگینے کی طرح انگوٹھی میں جڑ گیا تو دوسرا دھاردار ہو کر تلوے میں اتر گیا شاید میری زندگی کانچ کی ان کرچیوں کو جمع کرتے کرتے گزر جائے گی اور پھر بھی دل کا آئینہ خانہ مکمل نہ ہو سکے گا اس لیے میں مکمل طور پر آپ کو اپنے بارے میں کبھی نہ بتا سکوں گا کیونکہ میں خود مکمل نہیں ہوں اور میں اس لیے مکمل نہیں ہوں کہ میں نہ بدی میں نہ نیکی میں نہ خوبصورتی میں نہ بسورتی میں نہ تخیر میں نہ حقیقت میں نہ تشنگی میں نہ سیرابی میں میں کسی طرح بھی مکمل نہیں ہوں کیونکہ ابھی میری نظر میں میرا خدا بھی مکمل نہیں ہے لیکن میں اسے مکمل ضرور کر دینا چاہتا ہوں اگر وہ ایک گھر ہے تو میں اس میں ایک ایٹ ضرور لگا دینا چاہتا ہوں اگر وہ ایک آئینہ ہے تو میں اس میں کانچ کا ایک اور ٹکڑا جوڑ دینا چاہتا ہوں اگر وہ دھنک ہے تو میں اس میں ایک رنگ اور سمو دینا چاہتا ہوں میں بے نور آنکھوں کے سارے گڑھے پاٹ دینا چاہتا ہوں اور انہیں جھیلوں کی طرح لبریز کر دینا چاہتا ہوں زندگیاں جو پہاڑوں کی طرح بلند ہو فراغتیں جن سے زافران کے پھولوں کی مہک آئے ہمدردیاں جو آپشار کی طرح انسان کے سینے سے بہتی ہوں کپڑے جو درختوں کے پتوں کی طرح شفاف اور چکنے اور سورج کے گرنوں سے نمو حاصل کرتے ہوں میں جانتا ہوں کہ اکیلہ چنہ بھار نہیں پھوڑ سکتا لیکن میں نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے آپ کو اکیلہ محسوس نہیں کیا سورج کی ہر گرن میری ساتھی ہے اکیلے لوگ بڑے بدنصیب ہوتے ہیں میں نے تو اپنی بھوک میں بھی اپنے آپ کو تنہا نہیں پایا میری پیاس کبھی صرف میری نہیں رہی میری بیکاری میں کروڑوں لوگ شامل رہے اور بہت سے ملکوں کے اور کئی صدیوں کے میں ایک حجوم ہوں قافلہ ہوں سفر ہوں تاریخ کچلتا ہوا سانس ہوں میں ایک معمولی آدمی نہیں ہوں نجانے یہ کیسے تصور کر لیا جاتا ہے کہ عدیب اس دنیا کا آدمی نہیں ہوتا بلکہ کسی دوسرے نظام شمسی کی مخلوق ہے عجیب عجیب باتیں اس سے منصوب کر دی جاتی ہیں ایسی نیکی جو فرشتوں سے بھی ناممکن ہو ایسی پاکیزگی جو دیوتاؤں کی حصے میں بھی نہیں آئی ایسی سچائی جسے چھوتے ہوئے خدا بھی ڈر جائے لیکن یہ سب صفات نہ جانے کیسے ایک دم ایک عدیب کی فطرت میں دیکھ لی جاتی ہیں یا مان لی جاتی ہیں یا خود گھڑ لی جاتی ہیں حالانکہ میرا خیال ہے کہ ایک عدیب اتنا ہی جھوٹا لپاڈیا دھوکے باز خود غرض کمینہ اور تنگ دل ہوتا ہے جتنا کوئی دوسرا آدمی ہو سکتا ہے اور مجھ میں یہ سب خوبیاں پائی جاتی ہیں میں نے بارہا جھوٹی قسمیں کھائی ہیں اپنے آپ کو اور دوسروں کو دھوکے دیئے ہیں خوشامت کی ہے لڑا ہوں جھگڑا ہوں شراب پی ہے بھنگ اور چلس بھی میں اپنی تعریف سے خوش ہوا ہوں اور دوسروں کی تعریف سے جل مرا ہوں جب کسی سے کام پڑتا ہے تو میں اس کے پیچھے لگ جاتا ہوں اور کام ہوتے ہی اسے ایسے فراموش کر دیتا ہوں جیسے وہ کبھی میری زندگی میں تھا ہی نہیں کئی بار میرے دوستوں نے مجھ سے ادھار مانگا اور میری جیب میں پیسے تھے پر میں نے نہیں دیئے کئی بار جب میں نے ادھار مانگا اور مجھے پیسے نہیں دیئے گئے تو میں نے دل ہی دل میں اپنے دوستوں کو گالیاں دی کئی بار میں نے سڑکوں پر چلتی ہوئے اجنبی عورتوں کو اغوا کر لیا کیونکہ وہ خوبصورت تھی اب اگر وہ صحیح سلامت حفاظت سے اپنے گھر چلی گئی تو یہ ان کی اور قانون کی خوش قسمتی ہے ورنہ جہاں تک میرے ارادے کا تعلق ہے میں اغوا کر چکا تھا اسی طرح کئی بار کسی کی بات سے تیش کھا کر میں نے اسے قتل کر دیا ہے اب اگر وہ شخص زندہ ہے اور چلتا پھرتا ہے تو محض اپنی قوت کے بلبوتے پر ورنہ جہاں تک میرے تعلق ہے میں اسے قتل کر چکا ہوں میں نے اندازہ لگایا ہے کہ اب تک میں اسی طرح پچاس سو عورتیں اغوا کر چکا ہوں اور دو سو آدمی قتل کر چکا ہوں ان میں خواجہ احمد عباس علی سردار جعفری راجندر سنگھ بیدی ماؤت سے تونگ ونسٹن چرچل دلیب کمار دھرم ویر بھارتی اور مہندرنات میرا سگا بھائی بھی شامل ہے اور کن تو گلی کی بھنگن جو میرے گھر میں ٹھیک طرح سے جھاڑوں نہیں دیتی ہے اور رام دیال نکر کا بنیا جس کا بل میں نے چھے ماہ سے آدھا نہیں کیا ہے اور داور ہیئر کٹنگ سیلون کا عبدالحجام جو ہر ماہ مجھے بال اگانے کا ایک تیل بیچ جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور میرا لینڈ لارڈ جسے میں ہر ماہ کی پہلی کو قتل کرتا ہوں کمبخت ہر دوسرے ماہ کی پہلی کو پھر دروازے پر انکھڑا ہوتا ہے ایسا موجزہ تو آپ نے کبھی نہ دیکھا ہوگا فطرت نے یکسانیت کے عمل کو توڑنے کے لیے تضاد کے عمل کو تجویز کیا اور روشنی اور اندھیرہ پانی اور آگ مرد اور عورت ظہور میں آئے میں یہ نہیں مانتا کہ مرد اور عورت صرف بچہ جننے کے لیے پامامور کیے گئے ہیں مرنہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میرے ہاتھ میں بچہ پیدا کرنے کی طاقت ہوتی اور میری ران پر ایک تھہلی لگی ہوتی میں اپنا ہاتھ اپنی ران پر رکھتا اور تھہلی بڑھنے لگتی اور نو ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا اور اس طرح عورت درد زہ کی مسئیبت سے بچ جاتی اور فطرت عورت کی تخلیق سے کیا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ امیبہ کی طرح چلتے چلتے میرے دو ٹکڑے ہو جاتے اور ایک کرشن چندر قلابے کو چلا جاتا اور دوسرا ملاڈ کو الگ الگ اپنی ذات میں مکمل اور خود مختار مگر فطرت نے ایسا نہیں کیا اس نے مرد اور عورت بنائے ان میں تضاد رکھا کھنچاؤ اور کشش اس کشش سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی بنے ساتھ رہنے سے گھر بنا گھر کے لیے محنت کی گئی محنت سے سماج پیدا ہوا اور سماج سے معاشرہ یہ پیچیدہ خوبصورتی یہ ایک دوسرے میں گتھی ہوئی ایک دوسرے پر انحسار کرتی ہوئی وہ لچک اور حسن توازن پیدا نہ کر سکتی اگر انسان اکیلا ہوتا اور خود ہی دوری جنس کا حامل ہوتا عورت کی تخلیق کائنات کی رمزیت کی طرف ایک نہایت ہی لطیف اشارہ ہے میری زندگی میں بہت سی عورتیں آئیں حالانکہ قائدے سے صرف ایک آتی تو اچھا ہوتا مگر زندگی کی طرح محبت بھی ایک بہت پرپیچ عمل ہے کبھی کبھی جسے ہم محبت سمجھتے ہیں وہ محض ایک پسند ہوتی ہے جنسی بھوک ہوتی ہے ماں باپ کی مرضی ہوتی ہے خدا ترسی ہوتی ہے اخلاقی مجبوری ہوتی ہے یا صاف صاف بد اخلاقی ہوتی ہے ایسی محبت سے اگر شادی ہوتی ہے تو ناکام رہتی ہے گھر بنتا ہے تو ویران ہوتا ہے زندگی ہوتی ہے تو ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے بھولتی رہتی ہے اور کبھی کبھی انسان کو شبہ ہونے لگتا ہے کہ وہ انسان ہے یا قدو مجھے محبت کی سمجھ بہت دیر میں آئی اور بہت دیر تک میں بھٹکا اور بہت سے گناہوں کے تاق میں نے اپنے سینے پر لے دی اور اپنے دل کے آئینہ خانے کو بار بار ترہ ترہ کی صورتوں سے سجایا لیکن کہیں پر مجھے وہ صورت نہ ملی جس کی تلاش میں میں عرصے سے سرگردان تھا کیونکہ کسی انسان کا آئینہ اس کی محبت کے چہرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا اس لیے میں اپنے دل کے زخم لیے ہزاروں وادیوں میں بھٹکا اور سینکڑوں راتوں کے رپہلے لمحوں میں اسے ایک لمس کو ڈھونٹا رہا جسے صرف ایک بار چھو لینے سے میں کندن ہو سکتا تھا دوستوں کی محفل میں اور دشمنوں کے گھر میں گلی گلی محلے محلے میں اس چہرے کو ڈھونٹا رہا جس کے نقوش اور خد و خال سے میں نواقف تھا لیکن وہ صرف میرا ہو سکتا تھا اور میں اس کا اور جب وہ چہرہ مجھے مل گیا اور میں نے اسے پہچان لیا اور اس نے مجھے جب میرے گناہ اسے اپنے معلوم ہوئے اور اس کے زخم میرے دل میں پیوست ہو گئے تو میری تلاش ختم ہو گئی اب میرا جی کسی کو قتل کرنے کو نہیں چاہتا سب کو معاف کر دینے کو چاہتا ہے سب کو گلے لگا لینے کو چاہتا ہے لیکن زندگی باقی ہے اور اس کے خواب ادھورے ہیں میرے دشمن وزی ہو گئے ہیں یا کانٹریکٹر اور عظیم جاہو حشمت کے مالک ہیں وہ پہلے سے زیادہ شدت سے مجھ سے نفرت کرتے ہیں میرے دوستوں نے بھی چھوٹے چھوٹے گھر خریدے ہیں ننے ننے بنگلے اور فلیٹ اور گاڑیاں اور اب ان کی نگاہوں میں آسودگی آرام اور تمانیت کی چھلک ہے اور سلام ہوں ان سب کی زندگیوں پر اور دنیا کی تمام برکتیں نازل ہوں میرے تمام دوستوں اور دشمنوں پر کیونکہ میں نے صرف خواب دیکھی ہے میں نے کوئی گھر نہیں بنایا اور کسی کو بہت بڑا فیض نہیں پہنچایا اور کبھی بڑا آدمی نہیں بن سکا کیونکہ میں نے صرف خواب دیکھے وہ سب ادھور خواب تھے جھوٹے سپنے تھے ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ اس دنیا کے سب انسان برابر ہیں وہ ایک جھوٹا سپنہ تھا ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ اس کر رہا ہے اور اس پر سب انسان امیر ہو گئے ہیں یعنی سب نے مل کر ایک دوسری کی غریبی آپس میں بانٹ لی ہے وہ بھی ایک جھوٹا سپنہ تھا لیکن یہ جھوٹے سپنے مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے یہی میرا گھر یہی میری محبت میری زندگی اور اس کا حاصل ہے میں ہرگز ہرگز کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں میری کل کائنات یہ جھوٹے سپنے ہیں شکریہ